کا دل جیت سکتے ہیں ویسے ہی دل جیتیے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتا ہے حدیث مسناد حمد حدیث نمبر 14249 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں غورس بن حریس نام کا ایک آدمی آیا تلوار لیٹک رہی آپ کی اس نے نکالا اور کہا میں یمنا ہو کم انی کون بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ یہ ہے عقیدہ توحید جب تک اللہ نے آپ کی جان رکھی ہے جان رہے گی جان نہیں جانے والی ہے کہا اللہ اور اس اللہ میں اتنی تاثیر تھی کہ تلوار گر گئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا کشا کون ہے جو بچا سکتا ہے تو سامنے والے کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں اس نے کیا کہا آپ بھلے کے بیٹے ہیں آپ کی بچا سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے دل جیتیے لوگوں کا دل مت چیریے دل جیت لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کلمہ پڑھیں گے تو اس نے کہا نہیں اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے اس نے کہا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخلہ سبیلہ راستہ چھوڑ دیا اب یہ پوائنٹ پہ غور کیجئے یہ تو اسلام کا اخلاق ہے مسلمانوں کا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے قرآن کا اخلاق ہے کوئی زور زبردستی نہیں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے اس نے ایک بات جو کہی وہ کام ہم اور آپ کر سکتے ہیں اس نے یہ کہا کہ اب میں آئندہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہوں گا جو آپ سے لڑیں گے وہ غیر مسلم تھا لیکن کہا اب جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا ان کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا اور میں تو آپ سے کبھی لڑوں گا ہی نہیں کیونکہ آپ نے میری جان بخشی کر دی ہے مجھے معاف کر دیا ہے تو اب میں کبھی نہیں لڑوں گا اور جو آپ سے لڑتے ہیں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا دو چیز نمبر تین قد جیدکو من اند خیری ناس جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کہا میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں تین پوائنٹ پر یاد رکھئے نمبر اے اب میں کبھی نہیں لڑوں گا نمبر دو جو لڑتے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا نمبر تین بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں جبکہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑا آج ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے